درود پاک پڑھ لیجئے تو گفتگو کا آغاز کیا جائے اللہم صل على سجدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہی و صحبہی و بارک و صلح میری انتہائے نگارش یہی ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں رحمت للعالمین جیسی نعمت عطا فرمائی تمام تعریف اور مدحو سنہ اللہ رب العلا کے لیے جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ دیا اور تمام درود و سلام محمد مصطفیٰ علیہ تحییت و سنہ کے لیے جنہوں نے ہمیں ایک خدا کا پتا دیا ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے عقیدت و محبت کے ہاروں بھول پیش ہیں اہلِ بیتِ اتحار صحابہِ اکرام تابعینِ اعزام علماء و صالحین اولیاءِ کاملین کی مقدس بارگاہوں میں جنہوں نے ہماری انسانی زندگی میں عقیدے کا بھی انقلاب برپا کیا اور عمل کا بھی اخلاق کا بھی اور کردار کا بھی اور بارگاہِ مصطفی میں اس شان سے ان کے قدموں پہ نشار ہوئے یہ کہتے ہوئے جان دی کہ سلیب و دار صحیح دشت و کوحسار صحیح سلیب و دار صحیح دشت و کوحسار صحیح جہاں بھی تم نے پکارا ہے جہاں نشار چلے اور سنی جو بانگے جا رستو بقتل گاہِ جفا کفن بدو شہسی رانے ذلفِ یار چل 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 بے پناہ فکر و نظر کی ساری توانائیاں اس ابقری بارگاہ میں عبیداللہ عظمی نچھاور کر رہا ہے اور کسی کو خوش کرنے کیلئے نہیں اور کسی کے تانے کی پروہ کیے بے دار جس شخصیت نے بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر اس لعبیانِ ہند کی تقدیر بدل شرق تھا جمناس کرنا ہند مختار پر نکتہ چین تھے لوگ علمِ سیدِ ابرار پر ہر ولی ہر غوش کو بے دست و پا سمجھا گیا یا رسول اللہ کہنے پہ تھا فتوہ شرق کا کفر پر ایک دن مشیط کو جلال آ ہی گیا میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا صورتیں تسکین کی نکلی دنِ سیماب سے ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے اس کرن کو اہلِ دین احمد رضا کہنے لے ماشاءاللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات صورتیں تسکین کی نکلی دنِ سیماب سے ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے اس کرن کو اہلِ دین احمد رضا کہنے لگے امتِ ختم الرسول کا پاسباں کہنے لگے اس کرن نے راہِ ایمہ کو منور کر دیا پھول توہیں پھول خاروں کو گلے تر کر دیا قوم کے ایمان و حرمت کے نگہبان زندہ بات زندہ بات اے مفتی احمد رضا خان زندہ بات عبرِ رحمت تیرے مرکت پر گھر باری کرے حشر تک شانِ کریمی ناز برداری کرے فنا کے بعد بھی باقی حشانِ رہبری تیری خدا کی رحمتیں ہو اے امیرِ کارواتش حضوراتِ محترم آج کا یہ اجلاس اس کی اہمیت کے پیشے نظر میں نے اپنی گونہ گو مصروفیات کے باوجود آپ کے لئے وقت نکال آیا اور مجھ سے پہلے امت کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور ملت کو زبوحالی کے دلدل سے باہر نکال کر صالحیت کی سڑک کا مسافر بنانے کے لئے حضرت مولانا انوار صاحب نے مجددِ الفسانی تنظیم اور ٹرسٹ کے حوالے سے جو باتیں آپ سے کی ہیں یقیناً آپ کے دل و دماغ میں اتر گئی ہوں گے اور اگر نہیں اتریں گی تو پھر وما عدراکم القاری پھر وہ قیامت کا دن جس کی بات مولانا شہادت صاحب فرما رہے تھا اس حولناکی سے بچنا ناممکن ہو جائے گا آج کا یہ اجلاس تعلیمی اجلاس اسلاح معاشرہ کے نام سے منصوب اجلاس تعلیمی اجلاس کا مطلب تعلیم حاصل کرنے کے لئے غور و فکر کرنا اور اسلاح معاشرہ کا مطلب اسلاح معاشرہ کا مطلب سماج کی اسلاح پر گفتگو کرنگا اس سلسلے میں میں نے قرآن کریم کی کچھ حیاتوں کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے جن پر انشاءاللہ مختصر وقت میں اچھی خاصی روشنی پڑھے گی ہم لوگ مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہی ہم پر نماز فرض ہو جاتا ہے میں گفتگو بلکل آپ کی ٹکسالی زبان میں کروں گا اپنے طرز بیان سے بلکل الگ ہٹ کر اس لیے کہ تابش خنجر احساس کی آغوش میں جتنی بھی تمنائیں ہیں وہ مجھے مجروح نظر آ رہی ہیں اور سازہ ہستی سے اٹھتی ہوئی آوازیں نشاہد بارے ناکامی پہہم سے دبتی چلی جا رہی ہے اس زبان کا استعمال آج کے اجلاس میں میں نہیں کروں گا حضرات محترم کلمہ پڑھنے کے بعد فورا جو ہی انسان کو مسلم ہونے کا سارٹیفکٹ مل جاتا نماز اس پر فرض ہو جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا بنی الاسلام علی خنج اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہیں کلمہ نماز زکاة روزہ اور حج ان پانچوں پر عمل جس انسان نے کر لیا وہ سچا اور پکا مسلمان ہے مسلمان ہونے کی ڈیفنیشن یہ ہے نماز کے لئے قرآن نے کہا اقیم الصلاة مسلمانوں نماز قائم کرو یہ آیت ابتدائی طور پر قرآن کریم کا جب نزول شروع ہوا اس کے بہت بعد آئی روزہ یا ایوہ الذین آمنو کتب علیکم السیامو کما کتب علیلذین من قبلکم لالکم تتقون اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے جیسا کہ عمم سابقہ پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرحیزگاری حاصل کرتے وَآتُ الزکاة صاحبِ نصاب لوگو زکاة تم پر فرض وَاطِمُ الْحَجَّ وَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ اللہ کے لئے حج اور عمرہ کرو یہ آیتیں بہت بعد میں اتری شراب کے سلسلے میں شراب کو حرام کرنے والی آیت جوہ کو حرام کرنے والی آیت پانسہ پھیکنے والی آیت اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسَرُ وَالْعَنْسَابُ وَالْعَزْلَامُ وَرِسْتُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَان یہ جوہ یہ لٹری یہ شراب یہ سب شیطان کے نجس اور ناپاک کام ہاں یہ آیتیں بھی بعد میں اتروا یوسیقم اللہ فی اولادکم لِلزَّكْرِ اولاد کے لئے وراثت کی وصیت کی آیت بھی بعد میں اتری اقیم السلام نماز قائم کرو کیسے قائم کریں نماز کیا ہوتی ہے روزے کا حکم دیا گیا فرض ہے تو پوچھا روزہ کیا ہوتا ہے زکاة کا حکم ہوا حج کا حکم ہوا عمرے کا حکم ہوا یہ فرائض میں داخل ہیں تو یہ فرائض ادا کیسے کیے جائیں آج آپ بھی پوچھو گے اور پوچھتے ہو لوگوں سے نماز کا مانا کیا ہے روزے کی میننگ کیا ہے حج کا فائدہ کیا ہے زکاة دینے کی برکت کیا ہے ان تمام چرچیزوں کی بات قرآن نے بہت بعد میں کی کیوں اس لیے کہ ان چیزوں کو جاننے کا جو ذریعہ ہے اگر وہ ذریعہ آپ کے پاس نہ ہو تو نہ نماز کو جان سکتے ہیں نہ روزے کو نہ حج کو نہ زکاة کو نہ اللہ کو نہ رسول اللہ کو اس لیے قرآن کریم میں جو سب سے پہلی بات کی وہ فرمایا اقرآ بسم رب بھی اگر نماز کو جاننا چاہتے ہو کہ نماز کے فائدے کیا ہیں تو پڑھو پہلے تعلیم بعد میں نماز پہلے تعلیم بعد میں روزہ پہلے ایڈوکیشن بعد میں حج اور زکاة ماں باپ کی حیثیت کیا ہے بلا تعلیم کی آپ نہیں جان سکتے ہیں پڑوسی کا حق کیا ہے بلا تعلیم کی آپ نہیں جان سکتے ہیں شراب حرام کیوں کی گئی بلا تعلیم کی آپ نہیں جان سکتے ہیں شادی بیعہ میں فضول خرچی اور اس کے علاوہ فضول خرچی کو شیطان کا کام کیوں کہا گیا بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں یہ جتنی باتیں قرآن نے کی ہیں ان باتوں کو بلا علم کے جاننا محال تھا اس لیے نماز کی بات قرآن نے بعد میں کی علم کی بات پہلے کی حج کی بات بعد میں کی علم کی بات پہلے کی زکاة اور روزے کی بات قرآن نے بعد میں کی ہے علم کی بات پہلے کی ہے حرام اور حلال کی بات قرآن نے بعد میں کی ہے علم کی بات پہلے کی ہے یہاں تک کہ شرک اور کفر کی بات قرآن نے بعد میں کی ہے علم کی بات پہلے کی ہے علم نہیں ہوگا تو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ کفر کیا ہے شرک کیا ہے بدعات کیا ہے خرافات کیا ہیں بےہودہ رسم و رواج کیا ہیں ان تمام تر چیزوں کی خرابیوں اور ان کی حلاقتوں کو جاننے کا جو ذریعہ و سبب ہے اس کا نام ہے علم تو پروردگارِ عالم اور علام الغیوب نے انسانیت میں سب سے بڑا کرم یہ کیا کہ سارے احکامات کو بیان بعد بھی کیا احکامات کو سمجھنے والی بات پہلے ہمارے سامنے رکھیں اقرام بسمِ رب پڑھو رب کا نام لے کر تعلیم نام ہے جانکاری اب مجھے بہت آسمانِ خطابت سے نیچے اتر کر آپ سے بات کرنے تھوڑی دقیقت ہوگی مجھے مگر انشاءاللہ خشکی پہ کشتی چلے گی حضراتِ قرآنی تعلیم نام ہے جانکاری کا اور یہ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے تو تعلیمی بیداری کا مطلب ہوا تعلیم کے لیے سوئے ہوئے لوگوں کو جگانا تعلیم کے لیے غافل انسانوں کی غفلت کی چادر ان کے اوپر سے ہٹا کر علم کے زیور سے انہیں مالا مال کرنا تو یہ تعلیم کی بات ہے ایڈوکیشن کی بات اچھا دیکھئے جن لوگوں کے پاس تعلیم نہیں ہے وہ کہاں کہنے کو تو ہوای جہاز سے سعودی عرب گئے مگر ایٹ اور پتھر دھو رہے ہیں کہنے کو تو ہوای جہاز سے گئے مگر جا کر عرب کے سہرہ میں بکریاں چرا رہے ہیں وہاں سے واپس آ کر اچھی خاصی گھڑی پہن لیں وہ آلک بات ہے مگر وہاں جو گھڑی آلی آنسو ان کو بہانے پڑتے ہیں اس کو صرف نظر کرنا ممکن نہیں ہے تو تعلیم حاصل کر کے ایک آدمی زمین کا ذرہ ہے تو آسمان کا ستارہ بن جاتا ہے اور ان انسانوں کو اللہ نے زمین کا ذرہ بنایا نہیں ہے اشرف الوخلوقات بنایا ہے اللہ آپ کو چاند کی چاندنی کی طرح چمکانا چاہتا ہے سورج کی روشنی کی طرح دنیا میں آپ کو اجالہ پھیلانے کے لئے پیدا کیا گیا وائے ناکامی مطائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا دو چیزیں ہیں یاد رکھئے گا ایک کا نام ہے نفع اور دوسرے کا نام ہے نقصان آپ میں ہے کوئی ایسا جو نقصان چاہتا ہو نہیں ہر آدمی کی ایک ہی خواہش ہے مجھے کامیابی ملے فائدہ ملے جہالت میں فائدہ نہیں ہے نقصان ہے اور علم کے حصول میں نقصان نہیں ہے فائدہ ہے یہ جو رات کے اندھیرے میں شب دیجور کے سنناٹے میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اس کی وجہ کیا اس کا سبب کون بنا ہے بات آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے نا رات کے اندھیرے میں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں کس کی وجہ سے اس لائٹ کی وجہ سے یہ لائٹ اگر نہ ہو آپ مولانا شہدت صاحب کو مولانا انوار صاحب کو مولانا محمد مبین صاحب کو یا عبیداللہ آزمی کو سننے کے لئے تو ہزاروں کی شکل میں آگیا بال بچوں کو بھی ساتھ میں لے آئے ایک صف میں آپ بیٹھے دوسرے میں بچہ بیٹھا تسرے میں بھتیجہ بیٹھا چوتھے میں بھان جان سبوں کو نہ آپ پہچان رہے ہیں لائٹ چلی جئی اب اسی بیٹے کو پہچاننے میں مشکل ہو رہی ہے یا نہیں اب اگر اپنے بیٹے کو آپ پچھلی صف میں ٹٹو لیں گے اپنے ہاتھ سے تو قیاس کی بنیاد پر ٹٹو لیں گے علم اور یقین کی بنیاد پر نہیں ٹٹول سلسل معلوم یہ ہوا کہ لائٹ چلی گئی تو یقین چلا گیا لائٹ چلی گئی تو قیاس رہ گیا لائٹ چلی گئی تو انسان کی زندگی بھول بھولیہ میں آگئی لائٹ چلی گئی تو انسان کا پہر گڑھے میں جا کر ٹوٹ بھی سکتا ہے انسان کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے اور انسان غلط قیاس کے ذریعے یقین کو متزلزل کر سکتا ہے یہ لائٹ کے جانے کی وجہ ہے لائٹ کے رہنے میں آپ خطا نہیں کرتے ایک دوسرے کو پہچاننے میں آپ کو دقت نہیں ہوتا ارشاد فرمایا گیا العلم و نور علم لائٹ ہے یہ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے نا العلم و نور علم ہے روشنی اور روشنی میں پہچان ہوتی ہے ادھیرے میں پہچان نہیں ہوتی جو آدمی ادھیرے میں اپنے باپ کو نہیں پہچان سکتا وہ ادھیرے میں اللہ کو کیا پہچانے گا جو آدمی ادھیرے میں اپنے بیٹے کو نہیں پہچان سکتا وہ ادھیرے میں رسول اللہ کو کیا پہچانے گا جو آدمی ادھیرے میں اپنے لوگوں کو رشتہ داروں کو نہیں پہچان سکتا وہ ادھیرے میں لوگوں کے حقوق کو کیا پہچانے گا اس لیے علم کا ہونا ضروری ہے تاکہ علم کی روشنی میں آپ پہچان سکیں کہ عقیدہ توحید کیا ہے عقیدہ رسالت کیا ہے نبیوں کی عظمت کیا ہے ولیوں کی عطرت کیا ہے ماں باپ کے حقوق کیا ہے پڑوسی کا حق کیا ہے استاد کا عدب کیا ہے شاگرد کے لیے ہمارے فرائض کیا ہیں تکبر کیا ہے جس سے ہم حلاق ہوتے ہیں اور انکسار کیا ہے جس سے ہم آباد ہوتے ہیں یہ کون سمجھاتا ہے ہمیں علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضت علا کل مسلم و مسلمان علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے اور یہ فرض آج بدقسمتی سے ہم پر قرض ہے ہندوستان کی سرزمین پر میں نے پارلیمنٹ میں انیس سو نبی میں سروے کروایا تھا مسلمان بھائی علم کے کس پائیدان پر کھڑے ہیں اور پارلیمنٹ کی انیکسی میں اس پر سروے ہونے کے بعد جو ریپورٹ ہمارے سامنے آئی وہ تکلیف دیتے ہیں انیس سو نبی کی بات کر رہا آٹھویں کلاس تک ہمارے بچے بارہ پرسنٹ جاتے تھے اس کے بعد بیک ٹو پو بلیا میٹرک میں ہمارے بچوں کا پرسنٹس تھا پانچ پرسنٹ کیا مطلب میٹرک تک جاتے جاتے صرف ہم پانچ پرسنٹ کامیاب ہوتے تھے پنچانگے پرسنٹ پیچھے چلے آتے تھے فیل ہو جاتے تھے یا پڑھنے نہیں جاتے گرجویشن میں ہمارا پرسنٹس تھا ونلی ٹو پرسنٹ نائنٹی ایٹ پرسن ہماری قوم گرجویٹ نہیں تھی ہائی ایڈوکیشن میں ہمارا پرسنٹس تھا زیرو بٹا سنناٹا ناثنگ کچھ بھی نہیں تھوڑی سی بیداری آئی اس اکیس سال میں اس کا بھی سروے ہے ہمارے پاس اس بیداری کی وجہ بنے مولانا شہادت شاہ اس بیداری کی وجہ بنے مولانا انوار اس بیداری کی وجہ بنے مولانا مبین اس بیداری کی وجہ بنے ڈاکٹر جابید اس بیداری کی وجہ بنے یہ علماء ملت اسلامیہ انہوں نے علم کا دامن کبھی نہیں چھوڑا ہے ان کو جو بچے آپ نے دے دیئے یا جو بچے انہوں نے اپنے آپ کے گھروں سے نکالا ان بچوں کو تو علم کی روشنی مل گئی باپ محروم رہا ماں محروم رہی ہمارا سماج آج بھی تعلیم کے میدان میں دلیتوں سے بھی پیچھے ہیں آج تعلیم کے میدان میں ہندوستان کی سب سے پور قوم کا نام مسلمان ہے ہم اپنے گربت کا رونا روتے ہیں کہ ہم غریب ہیں واقعی گربت ہے ہمارے اندر کیوں ہے تعلیم نہیں ہے اس لئے گربت ہے اگر تعلیم ہوتی تو خود راہ بنا لے گا بہتا ہوا پانی ہے بہتے ہوئے پانی کا راستہ کون رکھ سکتا ہے جو رکے گا سیلاب اپنی رو ملے کر کے اس کو چلا جائے گا اور بولے گا سیلاب کہا کہا مجھے روکو گے بند باندھو گے میں چڑتا دریہ ہوں ہر سب تو بہتا جاؤ گا جب علب آپ کے اندر ہوگا تو آپ چڑتا دریہ ہوں گے اسی ہندوستان کی سرزمین پر ہمارا رونا دھونا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے یقینا نائنصافی ہو رہی ہے اور نائنصافی کا نہ رکنے والا سلسلہ کبھی ختم بھی نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علم سے نائنصافی کی ہے ہم نے اللہ و رسول کے فرمان سے نائنصافی کی ہے ہم نے اولیاء کاملین کے راستے پر چلنے سے نائنصافی کی ہے ظاہر زمانہ ہمارے ساتھ نائنصافی کرے گا اگر آپ کے پاس علم ہوتا آج دنیا کہتی ہے کہ مسلمانوں کا کانٹیبیوشن کیا ہے واقعی انجینئر دوسرے لوگ ہیں اور انجینئرنگ کی فیلڈ میں کمالات کے ریکارڈ حاصل کرنے والوں میں مسلمان نہیں دکھلائی دیتا میڈیکل کے میدان میں مسلمانوں کے پاس کوئی تمغے امتیاز نہیں ریسرچ کے میدان میں مسلمان کسی صف میں دکھلائی نہیں دیتا بزنس کے میدان میں ملک کا پرائم نیسٹر یا ملک کا پرسیڈنٹ کسی بھی ملک میں جاتا ہے تو اکیلے نہیں جاتا اس کے ساتھ پورا پریس جاتا ہے پریس جاہل نہیں ہوتا ہاں پڑھا لکھا آدمی شریف بھی ہو سکتا ہے بدماش بھی ہو سکتا ہے اسی طرح پریس گودی میڈیا بھی ہو سکتا ہے بھکاؤ میڈیا بھی ہو سکتا ہے مگر پڑھا لکھا میڈیا ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا تو صرف تعلیم حاصل کرنا ہی مقصد نہیں اور ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی ہے اس کا پورا فائدہ ہوتا کہ آپ جائیے ابھی تو میں تقریر کے تمہیدی کھونٹے گاڑ کر شامیانہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں اور کوشش اس بات کی کر رہا ہوں کہ آپ کو اردو کی سردو سمجھا کے جاؤں ہندی کی چندی کر کے جاؤں انگریزی کی رنگریزی کر کے جاؤں دم خاموشی سے سناٹے میں بیٹھ کر کے بات پر ہی سریے گا نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں بہت لگ چکے نعرے بات کو سلیقے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے آج ہمارا یہ برا حال کیوں ہے صرف علم سے دوری کی وجہ سے یہ برا حال ہے ہمارا جس قوم کو قرآن نے سب سے پہلے علم کی دعوت دی ہم نے سب سے پہلے دنیا کو علم کی روشنی دی قرآن نے سب سے پہلے اقراب اس میں ربک کہا پڑھو رب کا نام ساتھ میں لے کر جن لوگوں نے پڑھا وہ آدھیرے میں ہمارے لئے اوجالے کا سامان کر رہے ہیں یہ برقی لائٹ دینے والا مسلمان نہیں ہے مگر عالم ہے وہ اور عالم کی ڈیفینیشن بھی سمجھ لیجئے یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں علم کی سند لے کے یہی عالم نہیں ہیں وہ میڈیکل کالیس سے جو نکلا ہے ڈاکٹر وہ بھی عالم ہے وہ انجینئرنگ کالیس سے جو ڈاکٹر نکلا ہے انجینئر وہ بھی عالم ہے گوھر سے سنوئے وہ سائنٹسٹ جو ستاروں پہ کمن ڈال رہا ہے اور چاند کی تسقیر میں لگا ہوا ہے وہ بھی عالم ہے عالم کس کو کہتے ہیں عالم کہتے ہیں جانکار کو عالم کے معنی ہی ہیں جانکاری علم کے معنی ہے جانکاری عالم کے معنی ہے جانکاری حاصل کرنے والا اللہ 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 الل علم نام ہے جانکاری مگر علم نقصان دے بھی اور علم فائدہ مند بھی یہ ملک میں ہمارے یوپی کا چیف منسٹر ہو یا سینٹر کا پرائیم نسٹر انہوں نے علم حاصل کیا ہے کی نہیں مگر ان علم کے حاصل کرنے والوں سے دنیا کو کیا مل رہا ہے نفرت یہ اپنے علم کے ذریعے کیا بانٹ رہے ہیں ظلم یہ اپنے علم کے ذریعے کیا پھیلا رہے ہیں غلظت یہ اپنے علم کے ذریعے کیا پھیلا رہے ہیں تاریخ میں جھوٹ یہ اپنے علم کے ذریعے کیا پھیلا رہے ہیں ہندوستان میں نائنصافی سماج میں بغیر تھی تو علم جب گمراہ ہو جاتا ہے تو مودی بن جاتا ہے اور علم جب ہدایت کی دگر پہ چلتا ہے تو ڈاکٹر عبدالکلام بن جاتا ہے علم انسان کو گمراہ بھی کرتا ہے اور ہدایت کی راہ پہ بھی ڈالتا ہے بڑے بڑے صاحبان علم ان کے علم سے انکار نہیں مگر ان کی گمراہیاں بھی تشتزبام ہیں بڑے بڑے صاحبان علم ان کے علم سے مفر نہیں مگر ان کی بد اتخابی بھی اظہر میں نہ شمس ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں تعلیم کے بغیر انسان ترقی نہیں کر سکتا آپ مجھ سے سوال پڑھو کہ عبداللہ عزمی تم علم کی جو اتنی تعریف کر رہے ہو اتنا تن تنہ باندھ رہے ہو یہ بتاؤ کی بینکوں کی چوری کر کے کون بھاگا ہے جونئر موڈی بتیس ہزار کروڑ روپیا لے کے بھاگا ہے موڈی نام ہی برائی کا سنبھل ہے یہ چوکشی ہندوستان کو لوٹ کے بھاگا وہ للیت موڈی وہ بھی ہندوستان کو لوٹ کے بھاگا کیا یہ جاہل تھے نہیں یہ سب پڑھے لکھے ٹاپ کے پڑھے لکھے لوگوں کا نام لے رہا ہوں بینکنگ کا گھوٹا لہا آپ کے حقوق کی حق تلفی یہ کون لوگ کر رہے ہیں جن کے ہاتھ میں نظام سلطنت ہے یہ جاہل نہیں ہیں یہ پڑھے لکے لوگ ہیں فائننس منسٹر جاہل نہیں ہے ملک انگال ہے پارٹیاں جاہل نہیں ہیں پارٹیاں جیت جاتی ہیں ہندوستان ہار جاتا ہے تو جب ان پڑھے لکھے لوگوں نے اتنی اوپردرو مچا دی جب ان پڑھے لکھے لوگوں نے ملک کو کنگال کر دیا آج ریلوے کیوں بیچ رہے ہیں پڑھے لکھے لوگ آج بینک کیوں بیچ رہے ہیں پڑھے لکھے لوگ آج ہوای جہاز کیوں بیچا پڑھے لکھے لوگوں نے ایک ایر انڈیا تھی وہ ٹاٹا کے ہاتھ بیچ دی گئی بیچنے والے سب پڑھے لکھے لوگ بیچا کیوں دیش کا خزانہ خالی ہو گیا اس لیے ملک کی سمپتی بیچ کر کے دیش کا خزانہ بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں کہتا ہوں جب خزانہ بھرا ہوا تھا تو خالی کس نے کیا کیا یہاں کے لوگوں نے جا کے خزانہ خالی کیا انہیں کرپ سیاست دانوں نے خزانہ خالی کیا تو خزانہ خالی کرنے والے بھی پڑھے لکھے لوگ بم برسانے والے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیروشیما پہ بم برسانے والے ناگا ساکی پہ بم برسانے والے افغانستان پہ بم برسانے والے لیبیا پہ بم برسانے والے چیچنیا اور بوسینیا پہ بم برسانے والے فلسطین پہ بم برسانے والے عراق پہ بم برسانے والے کون ہیں یہ یہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں تو جب تعلیم کے ذریعے اتنی تباہی آتی ہے یہ تعلیم کے ذریعے تباہی آئی ہے یاد رکھئے کہ بلا علم کے بم نہیں بنتا بلا علم کے پائلٹ نہیں بنتا بلا علم کے کوئی جہاز نہیں اڑا سکتا اور بلا علم کے فضا سے کوئی انسانیت پہ بمباری نہیں کر سکتا کیا تعلیم ہے ان کی فٹ کر دیا فلا جگہ پہ بم گرنا ہے میزائل وہی جا کر گئے گر رہا انسانیت لکمہ اجل بن رہی ہے انسان کا خون پانی کی طرح بہوا رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ جنگل کے درندے نہیں ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ علم کی کرامت ہے یہ دنیا تباہ ہو رہی ہے علم اور ایڈوکیشن کی وجہ سے اس دنیا کو تباہ کیا لوگوں نے علم کا سہارہ لے کر تو جب علم انسانی زندگی کے لیے اتنی بڑی حلاکت کا سامان ہے تو پھر یہ مولانا انوار صاحب اور مولانا شہادت صاحب یہاں تعلیمی بیداری کانفرنس کیوں کر رہے ہیں اس علم سے تو بہتر تھا کہ لوگ جاہل رہے ہیں علم نے تو یہ کرامت دکھائی ہے اس علم کے ذریعے تو یہ تباہی آئی ہے پھر علم کی ضرورت کیوں ہے پھر ایڈوکیشن کی ضرورت کیوں ہے یہ جو علم حاصل کیا جا رہا ہے یہ اخترائی بنیاد پہ حاصل کیا جا رہا ہے قرآن علم حاصل کرنے کے لیے کانڈیشن رکھتا ہے بے لگام ہو کر علم حاصل کروگے تو ایسے ہی حلاکت ہوگی قرآن نے بھی علم کی بات کی ہے مگر وید کانڈیشن بات کی ہے قرآن نے بھی علم کی بات کی ہے مگر شرط و مشروط کے ساتھ کی ہے قرآن مطلق یہ نہیں کہتا کہ علم حاصل کرو قرآن کہتا اقراب اس میں ربی علم حاصل کرو رب کا نام لے کر مادم یہ ہوا کہ ایک وہ علم ہے جو سب کے نام سے حاصل کیا جا رہا ہے دوسرا وہ علم ہے جو رب کے نام سے حاصل کیا جاتا ہے تو سب کے نام سے جو علم حاصل ہوا اس علم نے جو تباہی پھیلائی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اب آئیے ذرا دیکھیں رب کے نام سے جب دنیا نے علم حاصل کیا تھا تب کیا ہوا تھا رب کے نام سے جب انسان نے علم حاصل کیا تھا تب کیا ہوا تھا رب کے نام سے پڑھنے والو تمہیں سب سے پہلے تعلیم دی جا رہی ہے کہ کوئی کتاب پھولنے سے پہلے اور کتاب کو پڑھنے سے پہلے تمہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اس کے بعد کتاب پڑھنا ہے قرآن کریم کو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر الحمدللہ رب العالمین پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو چودہ سورتیں ہیں قرآن پاک میں اور ایک سو چودہ سورتوں میں سورہ توبہ کے علاوہ ایک سو تیرہ سورتیں شروع ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا سکھلا رہا ہے ہمیں دیکھو علم اس کو کہتے ہیں اور ہم تعلیمی بیداری کانفرنس اس علم کے حوالے سے کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن نے ہمیں کیا سکھایا تعلیم حاصل کرنے والوں تعلیم کا دروازہ کھٹ کھٹ آنے سے پہلے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ماں باپ کی خدمت کرنا بھی تعلیم کا حصہ ہے تعلیم سکھائے گی کہ باپ آپ کا حق کیا ہے تعلیم بتائے گی کہ اولاد کا حق کیا ہے تعلیم بتائے گی کہ تمہارے پڑوسی کا حق کیا ہے تعلیم بتائے گی کہ خود تمہارے اپنے وجود کا حق کیا ہے تعلیم تمہیں بتائے گی کہ تمہارے وطن کا حق کیا ہے تعلیم تمہیں بتائے گی کہ وطن کا تم پر حق کیا ہے اور تمہارا وطن پر حق کیا ہے یہ کون بتائے گا تعلیم بتائے گی تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے تمہیں آغاز کرنا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان رحمت والا اب تعلیم آپ کی شروع ہوئی تو اس صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سماج اگر عادت ڈال لے تو علم کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ بھی مکمل پر ارپے ہو جائے گا آج کے اس جلسے کا عنوان ہے تعلیمی بیداری و اصلاح معاشرہ کانپرنس میں کہتا ہوں تعلیم کے معاملے میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی عادت ڈال لیے تائے کر لیے کہ ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھیں گے پھر اس کے بعد کام کریں اٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم آنکھ کھلی دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ سے پکڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے کا نوالہ اٹھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم چل دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹھ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں سے بات کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بستر چھوڑ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سمجھئے گا اس بات کو اگر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو وظیفہ بنا لیا کہ بلا بسم اللہ کے ہم کوئی کام نہیں کریں گے اس لحے معاشرہ ہو جائے گی صرف بسم اللہ کی برکت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جھوٹ بری چیز ہے یا اچھی چیز سود کھانا بری چیز ہے یا اچھی چیز نماز چھوڑنا بری چیز ہے یا اچھی چیز اب آپ کو ہو گئی ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت تو آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں جھوٹ بولنے جا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں فلاں پہ ظلم کرنے جا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں فساد کرنے جا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں سعودی کاروبار کرنے جا رہا ہوں کیجئے گا اس بسم اللہ الرحمن الرحیم نے ہر حرام روک لیا اس لیے کہ حرام کام پر بسم اللہ پڑھا ہی نہیں جا سکتا اور جب بسم اللہ پڑھا ہے تو حرام کام کیا ہی نہیں جا سکتا ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم نے ہزاروں فتنہ و فساد کا دروازہ بند کر دیا عادت توڑا لیے اقرآ بسم ربی پڑھو رب کا نام ساتھ لے کر جب یہ پڑھا گیا گوھر سے سن لیجئے کہ بات جب یہ پڑھا گیا تب کیا ہو آج سب سے بڑا مسئلہ مولانا انوار صاحب اس دنیا میں جانتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ کہ یہ دو ٹیچر ہیں سمجھتے ہیں آپ میں جو پڑھے لکھے لوگوں میری بات کی تائید کرنے ہیں دنیا کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے پتا ہے آپ کو اور کوئی بھی پرابلم اس کا حل کون کرتا ہے ہر پریشانی کا حل ہے تعلیم آپ کو پتا ہے دنیا کیا سب سے بڑا سنکٹ کیا ہے دنیا کی سب سے بڑی پریشانی ہے ایکانومی معیشت اور یہ جی ایشتی کیوں لگی ہے آپ کو معیشت کی بربادی کی وجہ سے معیشت کو برقرار رکھنے کیلئے جی ایشتی لگی ہے آپ یہ انکم ٹیکس کیوں یہ سیل ٹیکس کیوں معیشت برباد ہو رہی ہے معیشت کی بحالی کیلئے یہ سیل ٹیکس لیا جارہا ہے یہ انکم ٹیکس لیا جارہا ہے تو ایکانومی کا مسئلہ جس ملک کی ایکانومی کمزور ہوئی وہ ملک گریبوں کی فیرست میں آ جاتا اور جس ملک کی ایکانومی ڈیولپ کر گئی وہ ملک دنیا پہ راج کرتا آپ کی ایکانومی آپ کا روپیا کیا حیثیت رکھتا ہے بھائی امریکہ کے ایک ڈالر کو اگر آپ کو خریدنا ہے امریکہ کا ایک روپیا تو آپ کو پچھہتر روپیا دینا پڑے گا تب امریکہ کا ایک روپیا آپ کو ملے گا امان کا ایک روپیا اگر آپ کو خریدنا ہے تو آپ کو ڈیڑھ سو روپیا دینا پڑے گا تب وہاں کا ایک روپیہ آپ کو ملے گا سعودی عرب کا ریال اگر ایک آپ کو خرید رہا ہے تو آپ کو سترہ روپیہ دینا پڑے گا تب ایک ریال آپ کو ملے گا کہاں کھڑی ہے ایکانومی آپ یہ علم ہے دوستو علم تو آج پوری دنیا کی ایکانومی ہو گئی برباد تو اب جی لوگوں کو جو ظالم ہیں ڈاکو ہیں وہ کیا کرتے ہیں ڈاکو کے گھر میں پیشہ نہیں تو ڈاکو کیا کرتا ہے ڈاکیٹی اور ڈاکیٹی کس کے ہاں کرتا ہے جس کی جیب بھری بھری ہے چور چوری کہاں کرتا ہے جہاں مال ہو تو یہ جو بم برسا رہے ہیں یہ وہ چور اور ڈاکو ہیں جن کے ملک کا خزانہ خالی ہے اب جن ملکوں کے پاس پیشہ رہا ان کو بھکھاری بنا کے خود دولت مند بننے کے لیے یہ ساری دنیا میں چکر پھیلائے ہوئے ہیں چاہے وہ ایٹم بم کا چکر ہو چاہے وہ ایٹروجن بم کا چکر ہو ایکانومی امریکہ کے ایکانومی ڈھائے گئی ہے برباد ہے افغانستان برباد ہے جہاں کہنا ہم ہے یورپ کے ممالک کیوں ایکانومی کا مسئلہ ہے آج جتنی جنگ ہو رہی ہے صرف ایکانومی کا ممالک معاشیات پیسہ پیسہ کمزور ہو گئے پیسہ مضبوط ہو گئے پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں پیسہ کمزور ہونے کا مطلب آپ کی ایکانومی ڈھائے گئے آپ کی معاشی زندگی ڈھائے گئے آپ کا ملک بھکھاری ہو گیا اس ایکانومی کو درست کرنے کے لیے ہزار جتن کیے گئے ہیں بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں تمام ایکنومسٹ بیٹھتے ہیں تمام فائننس منسٹر پوری دنیا کے اکھٹا ہو کر کے بیٹھ کر کے ایکانومی کی بحالی پہ چندن منترن کرتے ہیں مگر مریضِ عشق پر رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا جنجو دوا کی یہ سب بروادی ہیں آئیے یہ سب کے نام کی تعلیم ہے جو ایکانومی ملکوں کی برواد ہو گئی اور ملک اپنی ایکانومی کے کو ڈیولپ کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کا خون چوستے ہیں دوسرے ملکوں پہ بم برساتے ہیں اب آئیے ذرا سا سب کے نام کی تعلیم نے تو آپ کو بکھاری بنا دیا اور کس طرح بکھاری بنایا صرف آپ کو معاشی اعتبار سے بکھاری نہیں بنایا آپ کو روحانی اعتبار سے بکھاری بنا دیا آپ کو بد کردار بن کر کردار کی دولت آپ سے چھن لیا آپ کو بے ایمان بنا کر ایمان کی دولت انہوں نے آپ سے چھن لیا آپ کو بدعمل بنا کر عمل کی دولت انہوں نے آپ سے چھن لیا آپ کو بہیا بنا کر شرافت اور حیاء کی چادے جنہوں نے آپ کے سر سے اتار لیا ہے اس طرح سے انسانیت کو انہوں نے ننگا کیا ہے اور اس طرح سے ان کے علم نے دنیا کو برباد کیا مگر اقراب اس میں ربک پہ جب عمل ہوا تھا پڑھو رب کا نام ساتھ میں لے گئے تب کیا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے اس حکومت کا جغرافیہ کتنا بڑا ہے ہندوستان تو صرف کشمیر سے کنیا کماری تک ہے نا مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت افغانستان کی سرحد و ہندوستان کی سرحد تک آئی تھی وہ کو حضرت عمر کی حکومت ایران ایک ملک ہے آج کل حضرت عمر کا ایک صوبہ تھا عراق آج ایک ملک ہے کل حضرت عمر کا صوبہ تھا حضرت عمر کی حکومت کا نام تھا مدینہ کی حکومت اس حکومت کی کیپٹن سٹی جس طرح ہندوستان کی کیپٹن سٹی دلی ہے اسی طرح اسلامی دنیا کی کیپٹن سٹی مدینہ شریف تھا حضرت عمر مدینہ میں حکومت کہاں ہو رہی ہے عراق پہ حکومت ایران پہ مصر پر شام پر لبنان پر یمن پر بہرین پر امان پر اتنی بڑی حکومت حضرت عمر کی وہاں بھی معاش کا مسئلہ تھا وہاں کہہ روزی روزی کا مسئلہ نہیں تھا مگر چونکہ وہ حکومت اسلامی علم کی بنیاد پہ چل رہی تھی اور انہوں نے اقرب اسم ربک کے تحت اپنی حکومت قائم تھی اللہ کا نام لے کر حکومت قائم کرو اللہ کا نام لے کر علم حاصل کرو تو حضرت عمر کی حکومت میں کیا تھا حضرت عمر نے حکم دے دیا تھا اپنی حکومت کے سوبوں کے تمام گورنروں کو ایران کے گورنر کو کے گورنر کو مصر کے گورنر کو اردن کے گورنر کو ہر جگہ کے گورنر کو حکم دیا تھا کیا زکاة کی رقم تمہیں مدینہ کی کیپٹل سیٹی میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے زکاة کی رقم کیسے اکٹھا ہوتی تھی بیت المال حکومت کا ایک خزانہ یہ تم بھی لے لو یہ تم بھی لے لو ایسے نہیں بڑھتی تھی زکاة زکاة حکومت کے خزانے میں جمع ہوتی تھی حکومت اپنے ملک کے عوام کا سروے کرتی تھی اور عوام کو کہاں کہاں پیسے کی ضرورت ہے چیریٹی کی ضرورت ہے زکاة کی ضرورت ہے اسلامی علم کی بنیاد پر وہ زکاة تقسیم کی جاتی تھی تو حضرت عمر نے فرمایا ہر صوبے کے گورنر کو آرڈن کیا کہ اپنے صوبے کی زکاة آپ مدینہ شریف نہ بھیجی اپنے ہی صوبے کے غریب لوگوں پہ خرچ کر دی زکاة لے گا کون جو کمزور ہے زکاة دے گا کون جو مالدار ہے ہر صوبے کی زکاة کہہ دیا کہ اپنے صوبے پہ خرچ کرو اس اعلان کے بعد بھی یمن کے گورنر نے صوبہ یمن کی ساری زکاة مدینہ شریف سنیے جب زکاة مدینہ منورہ آ گئی تو حضرت عمر کو بڑا چلالہ ہے اور انہوں نے فوراں آرڈر کیا کہ گورنر کو طلب کیا جائے یمن کے گورنر طلب کر لیے گے مدینہ شریف حضرت عمر نے کہا کیوں جی کیا تم نے میرا آرڈر نہیں سنا تھا کہا حضور سنا تھا کہا پھر زکاة یمن کے غریب مسلمانوں پہ کیوں نے خرچ کیا مدینہ کیوں بھیجا ان کا حضور آپ کا اقبال سلامت ہو رب کے نام کے ساتھ پڑھنے کی تعلیم سلامت رہے اے عمر ہم کیا زکاة بھیج ہم کیا زکاة دیتے یمن والوں کو یمن میں تو حال یہ ہے ایمانداری سے نہ حکومت چلتی ہے جب ایمانداری سے حکومت چلتی ہے تو کوئی غریب نہیں رہتا اس لیے کی کوئی ظالم کسی مظلوم کا حق نہیں مار پاتا جب ظالم مظلوم کا حق نہ مار پائے تو مظلوم کبھی بھی پرباد نہیں ہوگا جب امیر آدمی غریب کا حق نہ مار لے تو کوئی آدمی دنیا میں غریب نہیں ہوگا یاد رکھنا اسلام نے یہی سکھایا تھا کسی ظالم کے اندر یہ ہمت نہیں تھی اسلامی حکومت میں کی کسی مظلوم کو رولا دیا اور اس کی آنکھوں سے آسو حضرت عمر چمڑی اُلہیڑ لیا کرتے تھے حضرت عمر نے وہ اس نے کہا غورنر کے حضور میں کیا کروں میرے صوبے میں ایک آدمی دامن میں چھپا کر کے ایک ہزار روپیہ دن بھر محلے میں گھوم رہا ہے کہ بھائیہ کوئی زکاة کا مستحق ہو تو بتا دو اس کا گھر میں اس کو زکاة دے دوں تو دوسرا آدمی اپنا دامن اٹھا کہتا ہے میں تو دو ہزار لے کے گھوم رہاں کوئی مل ہی نہیں رہا تیسرا کہہ رہا ہے میں تین ہزار لے کے گھوم رہاں کوئی مل ہی نہیں رہا چوتھا کہہ رہا ہے میں چار ہزار لے کے گھوم رہاں کوئی مل ہی نہیں رہا ہے یہ تھا وہ اسلام کا نظام حکومت جس میں صرف زکاة کی وجہ سے ایمانداری سے زکاةیں اگر ادا کر دی گئی تھی تو قوم امیلت اسلامیہ خوشحال ہو چکی تھی اور حضرت عمر کے زمانے میں ایکانومی کا معاملہ یہ تھا چونکہ ایمانداری تھی چونکہ برکت تھی چونکہ انصاف تھا چونکہ لوگوں کے ساتھ بے ایمانی نہیں تھی چونکہ لوگوں کے ساتھ حکومت گھٹیا پن نہیں کر رہی تھی اور گھٹیا پن سے یہ جو حکومت بچی تھی وہ صرف اقراب اس میں ربک کی وجہ سے بچی تھی بے ایمانی سے جو یہ حکومت بچی تھی وہ صرف اقراب اس میں ربک کی وجہ سے بچی تھی جو آدمی رب کا نام لے کے پڑھے گا وہ کہاں سے بے ایمانی کرے گا جو آدمی رب کا نام لے کر کے پرائیم نیسٹر بنے گا وہ کہاں سے بے ایمانی کرے گا جو ڈاکٹر رب کا نام لے کر کے آپریشن کرے گا وہ کہاں مریض کو تکلیف دے گا جو انجینئر رب کا نام دے کر کے پل بنائے گا وہ انجینئر ایک بورہ سمنٹ کے ساتھ پچاس بورہ بالو ڈال کر کے اور برج کو کس طرح سے گرہ دے گا یہ رب کے نام کی تعلیم کا اثر ہے کہ رب کی نام کی تعلیم جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے یہ انجینئرنگ پڑھ رہے ہو پڑھو یہ بھی رب کے نام کی تعلیم سے یہ ڈاکٹری پڑھ رہے ہو پڑھو یہ بھی رب کے نام کی تعلیم سے اور یہ جتنے بھی علم ہیں اگر رب کے نام کو لے کر تم نے پڑھا ہے انہیں دنیاوی علم کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہر وہ علم دین کا علم ہے جس علم کی بنیاد رب کے نام سے ڈالی جائے ایک آدمی جس نے دین کی تعلیم حاصل کی اور ڈاکٹر بنانا یہ کرونا کرونا کا زمانہ ہم نے دیکھا ہے میں خود بھی کرونا کے مرض کا شکار رہا ہوں بامبے میں دس دن تک ہسپیٹل میں رہا ہوں ہم نے دیکھا ہے اس معاملے کو کیا کیا ہے لوگوں نے پیکج بن گئے تھے لوگوں کی زندگی کا سودہ ہو رہا تھا ایک ہسپیٹل کا پیکج آپ کو کرونا اگر ہو گیا ہے پندرہ لاکھ روپیہ دوسرے کا تیرہ لاکھ روپیہ کم سے کم سات لاکھ روپیہ کا پیکج بن دا تھا چاہے ایک دن کے لیے آپ ہسپیٹل گئے ہیں سات لاکھ تیرہ لاکھ پندرہ لاکھ اس طرح انسانی زندگی سے کھلوار کیا گیا ڈاکٹر مریض بیٹ پہ تڑپ رہا ہے اس کے ہرٹ کا اپریشن کیا کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ اتنا پیسہ پہلے جمع کرو اس کے بعد اپریشن ہوگا یعنی مر رہا ہے تو مرنے دو پہلے پیسہ جمع کرو وہ بچارہ آخری سانس لے رہا ہے تڑپ رہا ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں پہلے پیسہ جمع کرو ہسپیٹل کیا کہتا ہے پہلے پیسہ جمع کرو اگر رب کے نام سے پڑھا ہوتا رب کا نام لے کر رب کی خصیت کو جان کر رب کے فرمان کو سمجھ کے اس نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی ہوتی تو میڈیکل کا ڈاکٹر یہ کہتا کہ پیسہ دینے والا رب العالمین ہے اس مریض کو کہ مرض کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری میری ہے پیسہ ملے گا نہیں ملے گا بات کی بات ہے آپریشن پہلے ہوگا یہ دنیا کی تعلیم آپ کو نہیں سکھ لاتی یہ جب دین کی تعلیم آپ کے اندر ہوگی اور آپ ڈاکٹر بنیں گے آپ کے اندر جذبہ رحم و کرم پیدا ہوگا دنیا کی روانی کی طرح حضرات یہ تو ہے علم کی بات تعلیمی بیداری آپ کے ماحول میں یہ علماء پیدا کر رہا ہے جڑیے ان سے علم نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا رب کے نام سے علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہو گیا خود مسلمان کو جس قوم سے کہا گیا تھا پہلے تم علم حاصل کرو آج وہی علم سے بخاری دنیا چاپ پہ پہنچ گئی مسلمان ہی بیٹھا رہے ہیں اور غزب خدا کا تو یہ میں پڑھا تھا شرفیہ مولانا جس زمانے میں لوگ چاپ پہ گئے ہیں میں ذہر تعلیم تھا وہاں یہ بات ہے میرے خیال سے سات جولائی انیس سو سکسٹی نائنس سات جولائی انیس سو انہتر کی بات اعلان ہو گیا دنیا چاند پہ چلی 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 تو معلوم نہیں کتنے لوگوں نے انکار کر دیا جھوٹ رہی بہت بڑا جھوٹ رہی عام طریقے سے اچھا ہمارے مدرسے والے تو 99% کہتے تھے جھوٹ بلکل جھوٹ بلکل جھوٹ خود ہمارے اشرفیہ کے ایک بہت بڑے عالم ہمارے استاد نام نہیں لوں اور انہوں کا اس سے بڑا اس صدی کا جھوٹ ہوئی نہیں آج آپ بھی جھوٹ مان رہے ہو کیا اس کو بولو چاند پہ دنیا پہنچی کی رہی دنیا پہنچ گئی چاند پہ ہم نے کہا جھوٹ کیوں کہا جھوٹ اس لیے کہ ہم نے وہ علم حاصل ہی نہیں کیا جس کے ذریعے چاند پہ پہنچا جا سکتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس پہنچنے والے کی تعریف کرتے سرے سے انکار کر دیا کہ ایسا واقعہ نہیں ہوا ایسا فراد کی بات ہے میرے بھائی میں بہت معذرت کے ساتھ اپنے علماء سے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو امیق متعلق کے ساتھ پڑھئے اور پڑھائیے دنیا آج چاند پہ گئی ہے بیشوی صدی میں قرآن کریم نے تو چھٹی صدی اسوی میں یہ کہہ دیا تھا کہ انسان چاند پر جائے گا کتنے لوگوں کی نگاہ سے گزری آئے قرآن نے چاند پہ جانے کی تھیوری بھی دی ہے اور چاند پہ جانے کی پیشنگوئی بھی اور صرف چاند تک نہیں رکا ہے قرآن نے اخرب اس میں ربک تو پڑھو اٹھائیے تیسوں پارہ کھولیے سورہ انشقہ اور چاند پر قرآن جو گفتگو کر رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے والقمر ازتسا میں قسم کھاتا ہوں چاند کی جب وہ بدر کامل ہو جائے چودہوی کے چاند کی قسم کھا رہا ہے قرآن والقمر ازتسا گوھر سے سنیے گا اور اتفاق سے علماء ہیں اور گرامر کے لوگ ہیں مجھے گرامر پڑھے ہوئے ساٹھ سال ہو چکتا آپ کا علم تازہ ہے یہاں تو جو لکھا پڑھا تھا نیاز نے اسے صاحب دل سے بھولا دیا مگر سنیے شاید کہ اتر جائے ترے دل میں میری بات والقمر ازتسا قسم کھاتا ہوں چاند کی جب وہ مکمل دکھلائی دی اگلی آیت والقمر ازتسا کوئی سننا چاہتا تھا لطر قبنہ طبقان ان طبق کیا ترجمے ہوئے ہیں اٹھائیے قرآن کھولی اور کیا تفسیر بیان کی ہے علماء تفسیر نے وہ بھی پڑھ لی لطر قبنہ طبقان ان طبق تم ضرور جاؤ گے ایک منزل سے دوسری منزل تفسیر میں کیا بیان کیا گی یعنی آدمی پیدا ہوا ہے تو بچپن سے جوانی تک جائے گا جوانی سے بڑھاپے تک جائے گا بڑھاپے سے موت تک جائے گا موت سے قبر تک جائے گا برزخ تک جائے گا پھر حشر تک جائے گا یہی تو ترجمہ ہوا ہے لطر قبنہ طبقان ان طبق کا یا کشور بھی ہوا ہے کشور ہوا ہے تو آپ لوگ بتا دیں لطر قبنہ طبقان ان طبق کا ترجمہ ہے کہ تم منزل بمنزل جاؤ گے اور تفسیر میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بچپن جوانی میں بدل جائے گی جوانی بڑھاپے میں بدل جائے گا بڑھاپا موت میں بدل جائے گا مرنے کے بعد برزخ میں بدل جائے گا برزخ سے حشر میں بدل جائے گا حشر سے جنت کیا جہنم میں بدل جائے گا لطر قبنہ طبقان ان طبق کا مفہوم یہ بیان کیا گیا اٹھائیے ساری تفسیریں اور غلط نہیں بیان کیا گیا یہ بھی ایک مطلب ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے مگر یہ مجازی ترجمہ ہے اور مجاز کا سہارہ کب تک لیا جاتا ہے جب تک حقیقت مشاہدے میں نہ آ جائے اگر حقیقت سرام میں آ جائے تو آپ مجازی ترجمہ کریں گے لطر قبنہ طبقان ان طبق ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تم ضرور جاؤگے سواری کرتے ہوئے ایک طبق سے دوسرے طبق بچپن سے جوان نہیں ہو جاؤگے جوان سے بڑھے نہیں ہو جاؤگے یہ مجازی ترجمہ ہے جب چاند پہ آدمی چلا گیا تو اب حقیقی ترجمہ کرنا ہوگا لطر قبنہ طبقان ان طبق جس طبق کی بات ہو رہی ہے وہ زمین ہے زمین پہ انسان بستا ہے انسان کو قرآن ایڈریش کر رہا ہے قرآن کا علم کہہ رہا ہے کہ تم طبق ایک طبق سے دوسرے طبق پر جاؤگے اور سواری کرتے ہوئے جاؤگے لطر قبنہ رکبہ یرکبوں سے مشتق ہے تو یہ لطر قبنہ رکبہ یرکبوں سے مشتق ہے تو ترجمہ ہوا کہ تم سواری کرتے ہوئے ایک پلینٹ سے دوسرے پلینٹ پہ جاؤگے تو جس پلینٹ پہ ہم رہتے ہیں اس کا نام ہے زمین اور اس کا جو پڑوسی پلینٹ ہے اس کا نام ہے چاند لطر قبنہ طبقان ان طبق تم ضرور جاؤگے ایک طبق سے دوسرے طبق پر سواری کرتے ہوئے آپ مجھے بتائیے کہ یہ انیس سو انہتر میں جو لوگ اس طبق سے اس طبق پر گئے بلا سواری کے گئے یہ ناسا کی گاڑی سے نہ گئے تھے مولانا لطر قبنہ طبقان ان طبق ضرور جاؤگے سواری کرتے ہوئے ایک طبق سے دوسرے طبق پر پھر آگے سنیئے یہ طبقان ان طبق نہیں ہے گول دائرہ آگیا آیت کا نشان آگیا اس لئے یہ طبقان ان طبق ہوگیا ہے کیا یہ طبقان ان طبقین تھوڑا سی لوگ کے لئے بول رہا ہوں آپ بھی سمجھئے گا طبقان ان طبقین زیر تنمین ہے قاف کے نیچے اور زیر تنمین ہمیشہ عموم کا فائدہ دیتا ہے مطلب کیا ہوا صرف تم چانت پر جا کے رکنے والے نہیں ہو تم چانت سے بھی آگے جاؤ گے یہ عموم کا فائدہ دی رہا ہے طبقان ان طبقین گیا انسان سواری سے گیا انسان پھر قرآن کہتا ہے جانے والے مسلمان نہیں ہوں گے کب کہہ رہا ہے پڑھئے قرآن اقرآ بسم ربی پڑھو اپنے رب کے نام سے جانے والے مسلمان نہیں ہوں گے والقمر ازتہ سا قسم کھاتا ہوں چانت کی جب وہ بدر کامل بنتا ہے لطر کب انہ طبقان ان طبق تم ضرور جاؤ گے ایک طبق سے دوسرے طبق پر جانے والے مسلمان نہیں ہوں گے فَمَا لَهُمْ لَا يُمِنُونَ اتنی سچی پیشنگ ہوئی کے بعد اور اتنی بڑی حقیقت دیکھنے کے بعد تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو رہے ہیں فَمَا لَهُمْ لَا يُمِنُونَ ہم نے اتنی سچی پیشنگ ہوئی کر دی اور یہ کام بھی ہو گیا اس کے باوجود تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو رہے ہو گئے تھے نا ایک بھی مسلمان نہیں ہو رہا اچھا ایک بات اور سنریجے پھر چلتے چلاتے آگئی دہن میں لَتَرْكَبُونَا تَبْقَنْ اَنْتَبَا قرآن یہ کہتا ہے جانے والا ایک نہیں ہو گا انگریزی میں ایک کو کیا کہتے ہیں سگلر اور دو جب آ جائے تو جمع ہو جاتا انگریزی میں ایک کو واحد کہتے ہیں اور دو کو جمع کہتے ہیں عربی کا یہ قائدہ نہیں عربی کا قائدہ یہ ہے کہ ایک کو واحد دو کو تصنیہ جب تین ہو جائیں تو جمع لَتَرْكَبُونَا مَوْلَانَا جمع کا سگا ہے ایک نہیں جائے گا چانت پہ دو بھی نہیں جائیں گے چانت پہ جمع کی شکل میں جائیں گے کم سے کم تین جائیں گے لَتَرْكَبُونَا تَبْقَنْ اَنْتَبَا فَمَا لَهُمْ لَاجُمِنُونَ اتنی سچی نشانی دیکھنے کے بعد بھی تمہیں کیا ہو گیا ہے یہ ایمان نہیں لاتا ارض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے اچھے ڈنکس ایک کماشا ہو گیا ہمارے ہاں مذہب اور سائنس میں ٹکرا ہو گیا سائنس بھی علم ہے مذہب بھی علم ہے ہمارے مذہبی لوگوں نے کہنا شروع ہے کہا رہے بھائی سائنس بڑا گمراہ کرتے ہیں سائنس مت پڑھو میں کہتا ہوں اللہ کے بندوں یہ پورا قرآن کیا ہے یہ حکمت کیا ہے پھر قرآن کریم میں کم سے کم حافظ ملت کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ان کا نمک خار عبید اللہ عزمی یہ کہہ کے گزرنا چاہتا ہے کہ ایک ہزار آیت میں تمہیں دکھلا دوں گا قرآن کریم میں جو ڈائریکٹ سائنس پہ بحث کرتا ہے کم سے کم ایک ہزار آیت دکھنا ہوں گا سیدھے سائنس پہ بات کرتے ہیں سائنس کیا ہے سائنس کا علم کیا ہے چھپی ہوئی حقیقتوں کو علم کے ذریعے مشاہدے میں لانا اسی کا نام ہے سائنس مگر سائنس کا اصول کیا ہے چونکہ آپ نے تعلیمی بیداری پر مجھے موقع دیا ہے اور میں ادھر کا بھی دھیان رکھ رہا ہوں سائنس کیا ہے بھائی سائنس علم کی بات ہو رہی ہے سنو گھر سے سننا بات کیا ہے ایک ہزار آیتیں کم سے کم سائنس کا اصول کیا ہے وہ سن لو اور دین کا اصول کیا ہے وہ سن لو علم کی روشنی میں سائنس کا اصول ہے اقدام و خطا سائنس کی بنیاد کیا ہے سائنس کے علم کی بنیاد ہے اقدام و خطا کوشش کر کے کسی چیز کو ثابت کر دینا مگر اس ثابت شدہ چیز کے اندر خطا کا انکان ہے تو سائنس کا علم کیا بول رہا ہے کسی چیز کو ہم ثابت تو کر دیں گے مگر خطا کی انکان سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور قرآن کا علم کیا بول رہا ہے لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ کے کلاب میں تبدیلی ہو ہی نہیں سکتا تو ٹکراؤ کی در ہے بھئیہ سائنس کو چلنا ہے زمین پہ دین چل رہا ہے آسمان پہ ٹکراؤ کی در ہو ہوائی جہاز کا ہوائی جہاز سے ٹکراؤ ہو سکتا ہے کار کا بھی ہوائی جہاز سے ٹکراؤ کا بھی آپ نے سنا اس لیے میرے بھائی دین کے لیے سائنس سائنس تو صرف کیریشن پہ بات کرتی ہے مخلوق پہ بات کرتی ہے سائنس کا سبجیکٹ خالق ہے ہی نہیں مذہب ہے ہی نہیں آپ مقابلے کی بات کو کر رہے ہو سائنس سے سائنس سے قرآن بہت آگے بڑھا ہوا ہے سائنس صرف کیریشن کی بات کرتی ہے قرآن کیریشن کی بھی بات کرتا ہے کیریٹر کی بھی بات کرتا ہے مخلوق کی بھی بات کرتا ہے خالق کی بھی بات کرتا ہے خیر چلو اب یہ مسئلہ بہت اوچھا ہو گیا اب ذرا سے میں آ جاؤں معاشرے کی اصلاح کی طرف دس منہ تو یہ معاشرے کا کیا معاملہ ہے بھائی معاف کر دینا یار میں اپنی عادت سے مجبور ہوں کہ گیا ہوں خدا جانے کیا کیا کچھ سمجھو بات کر یہ معاشرے کی اصلاح کی بھی بات موران آنوار صاحب نے کی ہے اس جلسے کے لئے تو معاشرے کی اصلاح کس معاشرے مسلم معاشرے کی مسلم معاشرے کی اصلاح کا تو کوئی سوال ہی نہیں پہلا اس معاشرے کی اصلاح کا کیا سوال جس معاشرے نے کلمہ پڑھ لیا جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا تب تک تو اصلاح کی ضرورت تھی اب یہ کلمہ پڑھنے والی قوم سامنے بیٹھی اور موران آنوار کہہ رہے ہیں کہ اصلاح معاشرہ پہ تقرید کیجئے تو کیا مسلمانوں کا معاشرہ بگڑ گیا ہے کیا کہ میں تقرید کروں مسلمان تو اس شرط پہ مسلمان ہوتا تھا کہ شراب نہیں پھینگے اس لئے مسلمان ہو رہا ہے جوا نہیں کھے لیں گے اس لئے مسلمان ہو رہا ہے حرام نہیں کھائیں گے اس لئے مسلمان ہو رہا ہے سودی کاروبار نہیں کریں گے اس لئے مسلمان ہو رہا ہے پڑوسی کا حق نہیں مانیں گے اس لئے مسلمان ہو رہا ہے خدا کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے اس لئے مسلمان ہو رہا ہے شادی بیا شریعت کی روشنی میں کریں گے اس لئے مسلمان ہو رہا ہے مسلمان گائے کا گوشت کھانے کے لئے ہوا تھا کیا کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خدا سے یہ معاہدہ کر رہے ہیں کہ اب ہم نے کلمہ پڑھ دیا ہے تو انہیں شراب کو حرام کہا ہے مولا ہمیشہ حرام رہے گی سود کو حرام کہا ہے ہمیشہ سود حرام رہے گا جوا کو حرام کہا ہے ہمیشہ جوا حرام رہے گا برائی کو حرام کہا ہے کبھی مسلمان برائی کے قریب نہیں جائے گا بہائی کو حرام کہا ہے بہائی کبھی اس کے قریب نہیں جائے گا مسلمان نہیں جائے گا مگر یہ کیا بات ہے کلمہ بھی پڑھ لیا اور برائی بھی نہیں چھوڑ رہا ہے جہاں اسلام ہوگا وہاں برائی نہیں ہوگی اور جہاں برائی ہوگی وہاں اسلام نہیں ہوگا ساتھی ساتھی یہ کہہ دوں جہاں علم ہوگا وہاں برائی نہیں ہوگی اور جہاں برائی ہوگی وہاں علم نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کلمہ پڑھنے والی قوم کلمہ پڑھ کے جاہل کی جاہل رہ گئی اگر یہ جاہل نہیں ہوتی اور علمِ قرآن نعیمِ حدیث اور سنتِ رسول سے اگر اس کو آگاہی ہوتی اور اس کا علم اس کے پاس ہوتا مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے علمِ دین کا جاننا علمِ دین کا جاننا صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے علمِ دین کا جاننا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے مگر مسلمانوں نے کیا کیا مسلمانوں نے ہر وہ برائی اپنے سماج میں داخل کر لی جن برائیوں سے رکھنے کے لیے رسول پاک آئے تھے جن برائیوں سے رکھنے کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا تھا آج کونسی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے یہ بات کر رہے تھے مولانا صاحب بیجے کی اور اس کی اور اس کی یہ ہو رہے ہیں چل رہا ہے رک بھی رہا ہے اللہ کر رہے ہیں اور بھی رکے مگر بھائی آپ کو بتا ہوتا ہوں مسلمان کی شادی میں جو لوگ اس طرح کی شادی کرتے ہیں ان کی شادی میں کہیں اسلام بھی ہوتا ہے کیا ان کے گھر میں مہدی کی رسام وہاں اسلام نہیں حلدی کی رسام وہاں اسلام نہیں دھولک بج رہی ہے وہاں اسلام نہیں عورتیں گانا گا رہی ہیں وہاں اسلام نہیں بے پردگی ہو رہی ہے وہاں اسلام نہیں بندھن کے دوسرے کو دکھایا جا رہا ہے وہاں اسلام نہیں بھائی بہن ایک ہی ساتھ ہیں فطرت غیرت مر چکی ہے وہاں اسلام نہیں اب براج چلی تو وہاں اسلام نہیں دو سو آدمی آئیں گے تب ہم تمہارے گھر آئیں گے دو سو آدمی کھانے کا تمہیں انتظام کرنا ہوگا یہاں بھی اسلام نہیں چلے تو دنیا بھر کی گاڑی لے کے چلے وہاں بھی اسلام نہیں باجہ بجاتے چلے وہاں بھی اسلام نہیں چھچودر چھوڑتے ہوئے چلے وہاں بھی اسلام نہیں پٹاخہ پھوڑتے ہوئے چلے وہاں بھی اسلام نہیں باجے پہ ناچتے اور تھرکتے ہوئے چلے وہاں بھی اسلام نہیں جہیز کے ڈیمانڈ کرتے ہوئے چلے وہاں بھی اسلام نہیں لڑکی والے کے گھر پہنچے گلا دبا کر اس کا اس کا کھیت بچوا کر کے اس سے جہیز لیا وہاں بھی اسلام نہیں موٹر سائیکل دو گے تب شادی کریں گے وہاں بھی اسلام نہیں وہاں بھی پہنچنے کے بعد سب چلے ساتھ ساتھ اسلام کہیں نہیں چلا آپ کے ساتھ اسلام کو چلنے ہی نہیں دیا آپ نے ہاں اب کیا ہوا نکاح کا جب وقت آیا تب آپ کو ہوش آیا ارے بھائی اب اسلام کو بلاؤ اب اسلام کے بغیر کام نہیں ہو سکتا برات بیکار ہو جائے گی اگر اسلام نہیں آیا تو اب اسلام کو بلاؤ اب اسلام تلاش کیا جانے لگا چوارہ لیکن رکھ دیا اسلام کو تلاش کرو کہاں ہے مولانا نوار صاحب آئیے صاحب آئیے صاحب نکاح کا وقت ہو رہا ہے صاحب نکاح پڑھا دیجئے صاحب نکاح پڑھا دیا مولانا